اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں چپٹر نمبر 5 چپٹر نمبر 5 کا ٹائٹل نیم ہے ہمارے پاس ایکسپوننٹس اینڈ ریڈیکلز تو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹرودکشن کرتے ہیں انٹرودکشن میں ہم اس چپٹر کے مین قوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ اس پورے چپٹر میں کیا بات ہوئی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس ایکسپوننٹس اینڈ ریڈیکلز سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ایکسپوننٹس کی کہ ایکسپوننٹس کیا ہے ایکسپوننٹس تو سٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپریشن آ جاتا ہے یعنی 2 کی پاور 3 اگر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے 2 ملٹیپلائی بائی 2 ملٹیپلائی بائی 2 یعنی 2 کو اگر 3 ٹائمز لکھا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ 2 کی پاور 3 ہے تو سٹوڈنٹس ہیے جو یہاں پہ پاور ہے 2 کی اسے ہم کہتے ہیں پاور یا انڈیکس بھی کہتے ہیں انڈیکس ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اور یہ جو 2 ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں بیس یعنی جس بھی نمبر کی پاور ہوگی وہ خود نمبر بیس ہوگا اور جو پاور ہے ہم اسے پاور بھی کہتے ہیں اور انڈیکس بھی کہتے ہیں تو یہ تو ہو گئی ہمارے پاس انڈیکس اور پاور کی ڈیفینیشن کہلیں ہمیں پتا چل گیا کہ پاور کیا ہوتی ہے اور بیس کیا ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس آگے چلتے ہیں اس چیپٹر میں کچھ لاؤز ہیں ایکسپونٹس کے لاؤز وہ ڈسکس کرتے ہیں لاؤز آف ایکسپونٹس لاؤز آف انڈیسز کہلیں یا ایکسپونٹس بھی کہہ سکتے ہیں لاؤز آف انڈیسز اسے کہتے ہیں لاؤز آف انڈیسز سب سے پہلے لکھا ہوا ہے ان لاؤز میں سب سے پہلے ہے لاؤ نمبر ون ہے پیج نمبر فیفٹی سیمن کی اوپر جو کہ ہے فورا نون زیرو ریل نمبر اے کی پاور ایم ملٹیپلائی بائی اے کی پاور ایم اگر آپ کے پاس کوئی نون زیرو ریل نمبر ہے نون زیرو کا مطلب وہ نمبر زیرو نہیں ہونا چاہے اگر اے کی پاور ایم ہے وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اے کی پاور ایم سے اس کا مطلب یہ ہے بیسیس سیم ہے پاورز مختلف ہیں تو جب آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے بیسیس کو تو پاورز ایڈ ہو جائیں گے اے پلس ایم ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے لاؤ نمبر ون نیکسٹ آگے چلتے ہیں لاؤ نمبر ٹو لاؤ نمبر ٹو ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اے کی پاور ایم ہو क люard اگر کوئی بے سیم ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور اس کی پاورز بھی ہے تو جب آپ اس کو سولف کرتے ہیں تو وہ اوپر جیسے لکھا ہوا ہے اے کی پاور ایم اور اے کی پاور ایم تو آپ کو جب اسے سولف کریں گے تو اے کی پاور ایم مائنس این ہو جائے گا جیسے یہ اے کی پاور ایم ہے اور یہ اے کی پاور ایم تو جب ہم اسے solve کریں گے تو نیچے واری power اوپر واری میں سے minus ہو جائے گی next law number 3 ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ اگر a کی power m ہے اور اس hole کی power n ہے a کی power m hole کی power n ہے تو جب ہم اس کو solve کریں گے تو powers آپس میں multiply ہو جائیں گی اور a کی power ہو جائے گا m ہے تو سٹوڈنٹس یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ laws کیا ہیں powers کے laws ہیں جو powers آتی ہیں ہم کیسے solve کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس next آگے چلتے ہیں law ہے fourth law fourth law کیا ہے کیا کہتا ہے ہمیں اگر کوئی number ہے multiply ہو رہے ہیں دو number اور ان کی power m ہے for example تو جب ہم اس کو open کریں گے تو پاور a کی پاور اڈیدہ ہو جائے گی m اور b کی پاور m اڈیدہ ہو جائے گی ٹھیک ہے next ہمارے پاس fifth law ہے جب دو نمبرز ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اور hole کی پاور آ جائے ہیں جیسے a ڈیوائیڈڈ بائی بی hole کی پاور m لکھا ہوا ہے اسے اگر ہم solve کریں گے تو یہ ہمارے پاس a کی پاور m الیدہ ہو جائے گا ڈیوائیڈ بائی b کی پاور m الیدہ ہو جائے گا یہ تھے laws of exponents ایک law رہ گیا ہے sixth law وہ کیا ہے جب بھی آپ کی پاس کسی بھی non zero real number کی power zero آئے گی جب بھی کسی بھی non zero real number کی پاور zero آئے گی وہ one کی equal ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس two کی پاور zero آ جائے five کی six کی جس بھی number کی one سے لے کر thousand تک ten thousand جتنے بھی number اس کی پاور zero ہوگی تو وہ one کی equal ہوگا یہ کچھ laws تھے powers کے وہ ہم نے discuss کیے اب بات کرتے ہیں radicals کی تو students radicals کیا ہوتے ہیں for example ہمارے پاس لکھا ہوا آ جاتا ہے square root of five تو students ہم اسے read کرتے ہیں square root basically یہ ہے radicals radicals five اسے کہتے ہیں radicals اور یہ جو five ہے اسے کہتے ہیں radicals ready can تو یہ ہوتے ہیں radicals اور exponents exponents بھی ہم نے discuss کر لیے اور radicals بھی ہم نے discuss کر لیے تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے lecture میں exercise five start کریں گے تب تک کے لئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا